خوش آمدیت سینٹرو آوزڈم یوٹیب چینل میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بہت اچھا اعلان کیا گیا ہے متحدہ عرب امرات میں فسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے بلاخر پاکستانیوں کی وطن واپسی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اس سے قبل متحدہ عرب امرات میں پاکستانی کونسلیٹ نے وطن واپس جانے کے خواہش ماند پاکستانیوں کا ڈیٹا کولیکٹ کیا تھا ایک آن لائن ریجسٹریشن فارم کے ذریعے یہ ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا تھا تقریباً چالیس ہزار لوگوں نے وطن واپسی کے لیے ریجسٹریشن کروا دی تھی تو اب اسی ڈیٹا کو کام میں لاتے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے اور گیارہ خصوصی پروازیں اس کام کے لیے چلائی جا رہی ہیں اٹھارہ اپریل کو پی آئی اے کی ایک پرواز متحدہ عرب امرات سے پاکستانیوں کو وطن واپس لائے گی گیارہ خصوصی پروازوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے پی آئی اے کے جنرل منیجر شاید مغل نے میڈیا کو بتایا ہے کہ گیارہ پروازیں یو اے ای سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے چلائی جا رہی ہیں ان میں سے تین پروازیں اسلام آباد، دو پروازیں کراچی، دو لاہور، دو فیصل آباد اور دو پروازیں ملتان ائرپورٹ پہ پاکستانیوں کو پہنچائیں گی اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ متحدہ عرب امرات میں پی آئی اے اور پاکستانی کونسلیٹ کی جانب سے ایک فلائٹ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے یہ فلائٹ ڈیسک ان پاکستانیوں سے رابطہ کرے گا کہ جنہوں نے پاکستان جانے کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کروائی تھی مزید تفصیلات کے مطابق پی آئی اے کی جو فلائٹ ٹکٹس ہیں وہ بھی اسی فلائٹ ڈیسک کے ذریعے کونسلیٹ سے خریدی جا سکیں گی فرینڈز تقریباً چالیس ہزار پاکستانیوں نے وطن واپسی کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کروا رکھی ہے مگر پہلے مرحلے میں فلحال صرف دو ہزار پاکستانیوں کو ہی وطن واپس پہنچایا جائے گا اس کے لیے پاکستانی کونسلیٹ یا فلائٹ ڈیسک ریجسٹرڈ پاکستانیوں کو فون کر کے کونسلیٹ بلائیں گے جہاں سے وہ ٹکٹ خرید سکیں گے اس حوالے سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فلحال 18، 19 اور 20 اپریل کو خصوصی پروازیں پاکستانیوں کو لے کے پاکستان پہنچیں گی فرینڈز اس کے لیے یو ای میں موجود پاکستانی کونسلیٹ کا جو افیشیل فیس بک پیج ہے تو وہاں پہ بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کونسلیٹ کی جانب سے کہ جن لوگوں نے وطن واپسی کے لیے ریجسٹریشن کروا دی تھی تو ان کو کونسلیٹ کی جانب سے کونٹیکٹ کیا جا رہا ہے ان کو کونسلیٹ بلائے جا رہا ہے اس میں مزید کونسلیٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئندہ مزید بھی پروازیں چلائی جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو جلد از جلد وطن واپس پہنچا جائے گا